بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس اس وقت میں ایک ٹوارڈ کے سلسلے میں مزگار گاؤں میں ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ایک گاؤں ہے ایک ویلی ہے ویلی یعنی وادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو دو پہاڑوں کے سنگم پر ایک کھلی جگہ ہوتی ہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں بہت خوبصورت ایک بانی ہے اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا تعرف اس کے نام کے حوالے سے کہا جاتا ہے مزگار یعنی مز جو ہیں وخی زبان کے لفظ ناک کو کہتے ہیں اور غار پتھر کو کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں جو ہے یعنی انسان کے ناک جیسے پتھر ہونے پتھر ہونے کی وجہ سے یا اسے نوکیلے پتھر ہونے کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا لیکن اب کہیں تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا ہے لیکن ایک اور بات یہاں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پر آستانہ ہے جس کو آختش کہتے ہیں آک کا مطلب ہوتا ہے ناک اور تھش کا مطلب پتھر یعنی پتھر والا ناک تو وہ آستانے میں جو آختش کہتے ہیں وہاں بلکل ناک انسانی ناک نوما ایک پتھر ہے بلکل تو اس کے حوالے سے بھی ایک ہسٹری ہے کہ یہ ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ وہاں سے یعنی قدرتی طور پر تیل نکلتا تھا تو کسی ناقدری کی وجہ سے وہ بن ہو گیا تو یہ ایک حوالے سے ایک ہسٹری ہے تو باقی کہتے ہیں یہ فارسی زبان میں بھی فارسی زبان کا ورڈ بھی مسگار یہ بھی ایک قیاس ہے یعنی تانبے کے جو کاریگر کو مسگار کہتے ہیں ممکن ہے یہاں کوئی ایسے کاریگر آئے ہو اور اس وجہ سے یہ نام پڑ گیا ہو لیکن زیادہ جو ہے یہ لگتا ہے ہم کو کہ آستان میں جو پتھر بلکل انسانی ناک جیسا ہے اس وجہ سے اس کا نام مسگار پڑ گیا تو یہ بہت ہی اہم ایک علاقہ ہے اور جوکرافیائی لحاظ سے اس کے بورڈرز چائنہ سے اور افغانستان ان کے بورڈرز ملتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں یعنی یہاں کے لوگ جو آباد ہوئے ہیں ہنزہ سے آکے آباد ہوئے ہیں وہاں کے جو امیر آف ہنزہ نے پہلے جو ہے یہاں واقعی لوگ آئے لیکن وہ جو ہے واپس چلے گئے حالات کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے تو پھر جو ہے دوسری دفعہ ہنزہ کے ہیدر آباد سے اور آسپاس کے بلتت سے لوگوں کو یہاں جو ہے بیجا گیا اور تقریباً غالباً یہ اٹھارہ سو چوالیس کی بات لگ بکا اسی دورہ نہ کر یہ لوگ یہاں بس گئے اور پھر تب سے آ کر آج یہ جو ہے یہ گاؤں آپ کے سامنے ہیں تو یہ ایک مختصر سا اس گاؤں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا تعرف تھا اور جہاں تک یہاں کے لوگوں کی بات ہے تو وہ بھی میں بتاتا چلوں یہاں کے لوگ انتہائی مہمان نواز بہت ہی مخلص اور ایماندار لوگ یہاں پائے جاتے ہیں اور تاریخی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یعنی یہ ایک تاریخی لحاظ سے بہت ہی بہادر اور محنتی لوگ ثابت ہوئے ہیں تاریخ کے نکتہی نظر سے چونکہ وہاں یہاں قرگس رہا کرتے تھے اور ان کو یہاں سے بھگانا اور یہاں پر جو ہے اپنی آبادکاری کو آگے جاری رکھا تو یہ یہاں کے گاؤں کے حوالے سے بات ہے تو میں اپنے ایک یوٹیوب چینل ہولیسٹک ڈیولپمنٹ کی طرف سے جو ایک پروگرام ہے میں ایک پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس وقت جو ہے اس گاؤں میں میں ووگ کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہوں تو میں کچھ بات کروں گا فیزیکل جو ہے فیٹنس کی حوالے سے کی ہماری زندگی کے اندر ایکسرسائز کی کتنی اہمیت ہے یعنی اپنی فیزیکل جو فیٹنس ہے ہمارے لیے کتنا اہم ہوتا ہے اس حوالے سے چونکہ ہمارا پروگرام کا تقاضی بھی یہ ہے کہ جو ہمارا نام ہے ہمارے پروگرام کا ہولیسٹک ڈیولپمنٹ یعنی ہر طرح سے یعنی یوٹ کے لیے ایسے اپورچنٹیز ہم پروائیٹ کر رہے ہیں جہاں ہم ڈیفرنڈ جو ہے ایریاز میں بات کرتے ہیں جیسے کی ایڈوکیشن کا ریل پرپس کیا ہے یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ سکسٹین ایئرز اف ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی سٹوڈنٹس کے اندر بہت سی کمی رہ جاتی ہے کونفیڈنس بیلڈنگ کے حوالے سے اور جو ہے کریٹیوٹی پیدا کرنے کے حوالے سے زندگی میں ایک یعنی ایک کامیاب انسان ثابت ہونے کے لحاظ سے تو اس لیے یہ ایک ایسا پروگرام جہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ یود کے لیے وہ فیسیلٹیز پروائیڈ کیا جائے جہاں وہ کم وقت کے اندر جو ہے ایک شعور ملے ایک آگاہی ملے یہ زندگی کا ریل پرپس کیا ہے تو اس میں سے ایک کامپوننٹ جو ہے فیزیکل فٹنس ہے کہ نوجوانوں کو یعنی ڈیلی بیس پہ کم سے کم ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کھلی فضا میں یعنی ایکسرسائز کرنے کے لیے کھلنے کے لیے موقع پروائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک صحتمند جسم کے اندر ایک صحتمند دماغ ہوتا ہے بلکہ میں یہ اضافہ کروں ایک صحتمند جسم کے اندر ایک صحتمند رو بستی ہے تو اس لیے ضروری ہے ہماری زندگی یعنی ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے صحت کا ہونا انتہائی اہم انتہائی اہم ہے صحت کا یعنی فٹ ہونا تو اس لحاظ سے میں بات کرتا ہوں تمام یوت کو موقع ملنا چاہیے مختلف قسم کے منٹل جو پروپلمز ہیں انجائیٹی ہے ڈپریشن ہے اور ان سب سے بچنے کے لیے سپورٹس کا جو رول ہے اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے کیونکہ کہتے خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کسی نے کسی ایکٹیوٹیز میں اور فزیکل ایکٹیوٹیز میں انوال کیا جائے یوت کو تو اس لیے یہ ایک یعنی موٹیویشن کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو میں نے خود فیل کیا ہے اسے علاقے میں جہاں یعنی بلکل پیور فضا ہے اور پیور انوائرمنٹ ہے جہاں انسان ہو کرنے کے بعد خوشی ہوتی ہے تو وہ that is unexplainable to express نیچرل بیوٹی کے اندر ہمارے لیے کس قدر خوشی پنہان تو بہرحال میرا یہاں پر جو فوکس ہے وہ exercise ہے تو exercise کوئی یوت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں جو ایجٹ افراد ہیں ان کے حوالے سے بھی میں آج بات کرنا چاہوں کیونکہ exercise ہر عمر کے افراد کے لیے اہم ہے خاص طور پر جب ہماری عمر چالیس سال کے آس پاس پہنچتی ہے تو وہاں جو ہے لازمان غور کرنا جائے اپنی فیزیکل جو ہے فیٹنس کے حوالے سے کیونکہ ہمارے فیزیکل جو structure ہے اس کی مثال ایک گاڑی کے structure جیسی ہے جیسے گاڑی ہم لیتے ہیں تو شروع میں فاس بھگاتے اس کو لیکن جاتے جاتے ایک لیول میں جا کے گاڑی اپنا جو ہے اثر دکھانا شروع کرتی ہے یعنی ظاہر بات ہے ایک لیول میں جا کے اس کے پرزے کام کرنا تو کچھ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اکلامت ہوتی ہے کہ اس کو ریپیر کرنا ہے اس کو مینٹین کرنا ہے سیم اسی طرح سے ہماری بوڈی بھی یعنی عمر کے ایک حصے میں جا کر یعنی جواب دیتی ہے کہ اب اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اس لحاظ سے وہ لوگ جو عمر کے چالیس سال کے عمر کو پہنچے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی خاص بہت ہی اہم بننے والی ہے کیونکہ یہ چالیس کے عدد کی خاص اہمیت ہے یہ مذہبی نقطیں یہ نظر سے بھی دیکھ تو تو کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے جو قالب ہے حضرت آدم کی قالب چالیس سبوں کے اندر اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے گھون دا تو یہ چالیس عدد کی خاص اہمیت ہے اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ غار ملنا یہ یہاں ایک اہمیت واضح ہو جاتی ہے اور سائنس بھی کہتی ہے کہ چالیس دنوں کے اندر کہتے کہ انسان نئی سیرے سے اس کے تمام خلیات از سر نو بن دے دوبارہ گویا انسان گرنیول ہو جاتی ہے اس نزبت سے چالیس سال کے عمر میں انسان جب پہنچتا خیال سے تو وہاں انسان کو اپنے اوپر ایک خاص توجہ دینی چاہیے اپنی فیزیکل فیڈنس کے حوالے سے اپنے آپ کو منٹین کرنے کے حوالے سے تو اس لیے یہاں پر میں ایک مثال دوں گا ایک ریسرچ باز کے حوالے سے کہتے پرندو میں سے جو باز ہوتا ہے وہ پرندو کا بادشاہ کہلاتا ہے تو کہتے کہ ایک ایوریج جو عمر ہوتی ہے اسی سال ہوتی جب وہ چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے جو ناخن ہے یعنی کام کرنا بیکار ہو چکے ہوتے یا شکار کرنے کی وجہ سے اس کی چونچ جو ہے ابھی ناکارہ ہو چکی تو وہ بہت ملندی پہ جا کے پہاڑ کی وہاں جا کے کسی پتھر سے اپنی چونچ کو ٹکرا کے اس کو اکھاڑ دیتا تاکہ ایک نئی چونچ آئے پھر وہ نئی چونچ آنے کے پتھر اپنے پنجوں کو اکھاڑ دیتا تاکہ نئی بنجا جائے پھر وہ اپنے پروں کو اکھاڑتا ہے تاکہ نئی پر نکلائے تو اب وہ ایک بلکل نئی تازگی کے ساتھ ایک نئے جوش کے ساتھ پھر مزید یعنی اگر یہ اس کے اندر رینیول نہ آتا تو یقیناً اس کے عمر چالیس پچاس سال سے زیادہ نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے چالیس سال کے عمر میں پہنچنے کے بعد ہمیں اپنی فیزیکل فیٹنس کی طرف یعنی لائف سٹائل کی طرف دیکھنا ہوگا ہم جو ہے یعنی اپنی نیوٹریشن کے حوالے سے اور ایکسرسائز کے حوالے سے اور پھر اپنی اندرونی جو صلاحیت ہے اس کو بھی اجاگر کریں اپنی سپریچول اپلیفٹمنٹ کے لیے کیونکہ یہ روحی ہے جو سول ہے جو انسان کی فیزیکل لائف پر بھی اس کا اثر ہوتا اسی طرح سے انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ پر بھی انسان کو توجہ دینا چاہیے تو یہاں اسی بات کے ساتھ میں اپنی آج کی اس ویڈیو کو کنکلوٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر ایک میسیج یہ ہے کہ ہم اپنی فیزیکل فیٹنس پر توجہد ہیں جو کی بہت ہی انتہائی اہم ہے خوش رہنے کے لیے ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے تو یہاں ساتھ ہم پیچھ کریں گے تو تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤ کہ اسی سفر کے دوران ہم آگے ایک اور پوائنٹ ہے جس کے بارے میں اس گاؤں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر یعنی ایک تاریخی نقطہ نظر سے کسی جگہ ہے اور کلچرل لحاظ سے بھی دیکھ گاؤں کے کلچر کے لحاظ سے پرانا جو ثقافت ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت ہی یونیک یا ہم کہیں گے کی ایک ایڈونچرس پلیس ہے تو آپ بہت انجوئی کریں گے یعنی جس طرح سے یہ اوپر یہ بنایا گیا ہے تو یہ بہت ہی جو ہے ایک یونیک چیز ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ بہت ایک سن کر اور اس وقت میں خود بھی بہت ایک سن ہوں کہ وہ مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک جگہ ہے جو تاریخی لحاظ سے بہت عام ہے اور آج کل کے دور کی لحاظ سے یہ ایک توریس پوائنٹ بن سکتا ہے سی یو آج ویڈیو 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 با بائی